بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک تھاک ہوں سب سے پہلے میری یہ دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں اللہ پاک آپ کو صدہ سلامت رکھے خوش رکھے اور تندرسی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے تو چلو دوستو آئی کی ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں جی تو دوستو آئی کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پانچ سو انڈوں کا انکویبیٹر کیسے بنایا جاتا ہے اور اس کی پمائش کتنی رکھنی ہے تو آئی کی ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنی ہے اگر کسی طرح کا آپ کے ذہن میں سوال ہو تو آپ کمیٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں اور آپ کو سکرین پہ وارس ایپ کا نمبر بھی مل جائے گا پھر بھی اگر آپ کو کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہو کسی طرح کا تو آپ ہم سے وارس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں تو جی دوستو آئی کی ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں تو جی تو دوستو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ جو بلو کلر کی شیٹ ہے یہ میں نے پانچ سو انڈوں کی جو انکویبیٹر ہے اس کی کٹنگ کر کے رکھی ہے اس کا پورا پمائش کے مطابق میں نے کٹنگ کر لی ہے وہ تو میں نہیں دکھا سکا تو میں آپ کو یہ مال کٹنگ کیا ہوا دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ اس طرح سے ڈیزائن ہے یہ جو آپ کو نیچے جس کے اوپر بریان سی لگی ہوئی ہیں یہ ٹری والی سائیڈ پہ ہم نے لگانی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ نا ہماری دکان میں جو جگہ کا مسئلہ دکان تانگ ہے اس لیے جو پوری ویڈیو ہم نہیں بنا سکتے تو انشاءاللہ یہ ہم نے آپ کو مال کٹنگ کیا ہوا دکھا دی ہے تو باقی انشاءاللہ جب ہم انکوبیٹر کی فٹنگ کر لیں گے اس کی باڈی تیار ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے اور اس کا جو ویرنگ کا پروسس ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ویرنگ کس طرح سے کی جاتی ہے کیسے کرنی ہے کنیکشن کیسے ہوتے ہیں بلب کتنے لگانے ہیں اور سیرکولیشن اس کا کیسے کرنا ہے فین کتنے لگانے ہیں تو کنٹرولر کون سے لگنے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو مکمل دکھائیں گے آج صرف اتنا ہی آپ کو بتانا تھا کہ ہم پانچ سو انڈوں کا انکوبیٹر بنا رہے ہیں تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں مکمل انکوبیٹر کی ڈیٹیل آپ کو دی جائے گی